سپیشلائزیشن ان زوالوجی سپیشلائزیشن ان زوالوجی پارٹ ون کے اندر ہم نے تھوڑا سا میں نے بتایا تھا کہ کس طرح سے جو زوالوجی چونکہ بہت ڈائیورس فیلڈ ہے تو ہم ایریا آف ریسرچ کے لحاظ سے جہاں اس کی سپیشلائزیشن ڈسکس کرتے ہیں تو یہاں ہم بیسیکلی زوالوجی کی جو سپیشلائزیشن ہے وید ریفرنس ٹو اینیمل گروپس جو ہے وہ بھی اس کو ڈسکس کرنے جا رہے ہیں وید ریفرنس ٹو اینیمل چونکہ جب آپ سپیشلائزیشن گروپ آف اینیمل کو سٹڈی کریں گے تو ہم سپیشلائزیشن ڈائیٹ سپیشلائزیشن ڈائیٹ سپیشلائزیشن گروپ تو چند ایک گروپس جو زیادہ فیمس ہیں وہ میں نے یہاں ان لسٹ کیے ہیں جس میں ہمارے پاس پروٹوزولوجی ہے نیموٹولوجی ہے انٹمولوجی میلیکولوجی ایک تھیالوجی، ہرپیٹالوجی، اورنی تھیالوجی یعنی میمالوجی دا فرسٹ وان پروٹوزولوجی پروٹوزولوجی سے آپ آریڈی واقف ہیں یہ یونسیلر یوکریوٹس آرگنزم جس کے اندرامیبہ، پیرامیشیم اور پلازموڈی وغیرہ آجاتے ہیں تو جتنے بھی پروٹوزولوجی ہیں جب آپ ان کے سٹریڈی کرتے ہیں وید ریفرنس ٹوڈی ہے، سٹرکچر، ان کی ٹیکسانومی کیا، ان کی میڈیکل ایمپورٹنس کیا ہے نام سے پتہ چاہتا ہے کہ یہ نیموٹوڈ سے ریلیٹڈ ہے تو نیموٹوڈ چونکہ وہ ڈائیورس ہیں، اگر ہم سوائل کو صرف دیکھ لیں تو ایک سیمپل سوائل کے اندر، جو سمال اماؤنٹ آف سوائل کے اندر ہمیں تھاؤزنڈ آف نیموٹوڈز ملتے ہیں تو نیموٹوڈز کی جو سائنٹیفک سٹیڈی ہے اور وہ کس طرح سے ایفیکٹ کرتے ہیں، ہمارے انوائرمنٹ کو، ہیمن ہیلتھ کو کیسے انوائرمنٹ کو ایفیکٹ کرتے ہیں وہ سارا نیموٹوڈوجی میں ہم سٹیڈی کرتے ہیں انٹامالوجی، تھرڈ، ویری فیموس فیلڈ، انٹامالوجی انسیکٹ سے ریلونٹ چونکہ انسیکٹ ویسے پر ہم دیکھیں تو بائیو ڈائیورسٹی کا تقریبہ نائنٹی پرسنٹ انسیکٹ کور کرتے ہیں تو انسیکٹ کی سٹیڈی جتنی بھی ہے، ڈیٹویل سٹیڈی ہے، وہ سارے سارے ہم انٹامالوجی میں سٹیڈی کریں گے میلیکالوجی، یہ میرے تکار میں ایک نئی برانچ ہے آپ کے لیے سٹیڈی آف دی مولوسکس، تو میلیکالوجی ڈیلز ویڈا سٹیڈی آف مولوسکس مولوسکس آپ کو پتا ہے، زیادہ تر جو ہے وہ ایکوائٹک انوائرمنٹ ہے، چاند دیکھے ہیں جو ٹیری سٹیریل بھی ہیں سنیل ویڈا جہاں وہ ٹیری سٹیریل ہیں، تو زیادہ تر جوتا ہے جو فریش وارٹر ہیں یا پھر میرین مولوسکس ہیں تو ان کی جتنی بھی سائنٹیفک سٹیڈی ہوگی اس کو ہم میلیکالوجی کہیں گے پرسن کو کیا کہیں گے؟ میلیکالوجیسٹ ایکتھالوجی، سٹیڈی آف فیشیس، تو فیشیس جتنی بھی ٹائپس کی ہیں ان سب کی سٹیڈی جہاں وہ ایکتھالوجی ہے کہلائے گی اور جو پرسن سٹیڈی کرے گا اس کو ہم ایکتھالوجیسٹ کہیں گے ہرپیٹالوجی، یہ بھی لیس کامن ورڈ ہے، یہ ایمفیبینز اور ریپٹائلز کیلئے جوز ہوتا ہے ایمفیبینز اور ریپٹائلز کی سٹیڈی کو ہم ہرپیٹالوجی کہیں گے، وہ پرسن کے کیا کہیں گے؟ ہرپیٹالوجیسٹ اورنیتھالوجی، اورنیتھالوجی انیمالز کے بہت بیوٹیفل گروپ کو ڈیل کرتی ہے، انیمالز میں اگر ہم دیکھیں سب سے جو بیوٹیفل گروپ ہے برڈز، وہ کلر فول، وہ ڈیفرنٹ ٹائپس، تو برڈز کی جو سٹیڈی ہے اورنیتھالوجی، یعنی یہاں ہم سٹیڈی کریں گے کہ برڈ کا ہیپیٹ کیا ہے، برڈز کی سٹیڈی سے جو بھی چیز ہے اس کی مارفالوجی کا سٹیڈی کرنی ہے، فیزیالوجی سٹیڈی کرنی ہے، جو بھی سٹیڈی کرنی ہے برڈز کا وہ اورنیتھالوجی کے اندر ہی آتا ہے تو نارمالی آرثینالوجیسٹس جو ہوتے ہیں وہ اس کو ڈیل کرتے ہیں مامالوجی، ماملز سے مامالوجی سکلیٹیزہ برانچ، جو ڈیل ویڈا سٹیڈی آف ماملز ماملز، دا موسٹ ایڈوانس گروپ آف دی ورٹی بیرز، تمام اینیملز کے اندر سب سے جو ایڈوانس کمپلیکس گروپ ہے وہ ماملز ہے تو اس کی جو ڈیٹیل سٹیڈی ہے، ہم اس کو مامالوجی کہیں گے